اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم عراق کے مشہور شہر بابل کے مضافات ہلا کے اندر موجود ہیں اور یہ ابھی پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت بھی ہے اور یہ وہ مقام ہے جو جنگلے کے اندر لگا کر اس کو بند کیا گیا رونچا سا ٹیلہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور دل کو لگتی بات بھی یہی ہے کہ یہی وہ مقام ہے کیونکہ پیچھے وہ جو جگہ نظر آ رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت ہے اور یہی پہ نمرود کی حکومت تھی یہی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا توحید کے جروم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا علم بلند کیا یہاں کے لوگ جو کہ آتاتش پرس تھے آگ کو ماننے والے تھے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا کہ ان کا فیصلہ ہمارا الہی کرے گا اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا یا نہ رکو انہی بردوں وسلام علیہ السلام کہ آگ ڈھنڈی ہو جا سلامتے والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت کے حکم سے آگ ڈھنڈی ہوگی آج ہم اسی مقام پہ موجود ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت بھی ہے اور ان کو جو آگ میں ڈالا گیا وہ بھی یہی مقام ہے اور اس کے دائے بھائیں آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف درخت ہی درخت ہیں اور بیج کی جو جگہ یہاں پہ بالکل خالی چٹیل میدان کوئی درخت نہیں ہے اور اس کے دوسری جانب کربلا کا واقعہ پیش آیا ابھی ہم انشاءاللہ وہاں پر بھی جائیں گے